ہاو ٹو گیٹ گوگل ایڈسنس اپروول ان ٹوینٹی ٹوینٹی تری ظاہر اپروول کی اوپر آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور آپ اپروول کی تلاش کے لیے ہی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو مطلب کہ آپ کو اپروول نہیں میرے رہا ہے تب ہی آپ نے اس ویڈیو کو کلک جائے سو اگر آپ اس ویڈیو پر ایک بار آ چکے ہو تو آپ ایک بار اس ویڈیو کو کمپلیٹ واج بھی کر لینا ہے کیونکہ جو چیزیں میں آپ کو بتانے والوں میں امید کرتا ہوں کہ وہ آج سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوں گی اور اگر آپ نے کبھی کسی سے سننا بھی ہوگا تو آپ نے اس ویڈ سے اس چیزوں کو نہیں سمجھا ہوگا جس ویڈ سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں فرس او فال تو میں یہاں پر ایک ایک اگزیمپل دینا چاہتا ہوں یہ سکرین شوٹ آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہے کہ ایک سبسکرین پر نے مجھے کنٹیکٹ کیا کہ سر جو آپ نے ہمیں لاس ویڈ میں طریقے بتائے تھے اپروول گئے ٹھیک ہے اس کے اوپر میں نے اس کو فالو کیا ہے ڈومین بھی آپ ہی نے پرچیز کر کے دی تھی اور الحمدلیلہ مجھے جو اپروول مل چکا ہے فرس او فال تو وہ جسٹ اس بھائی کی میند تھی میں جسٹ آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں اگر آپ ان ویس کو جو میتھڈز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہو سیکھ لیتے ہو تو دین آپ کو گوگل ایڈسنس کا جو اپروول ہے وہ ایزلی مل جاتا ہے لیکن اگر آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہو اور سکپ کر دیتے ہو سو دین پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے سائٹ جو وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے سو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کانلی ایک بار جو آپ نے اس چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے تاکہ آپ کو بعد میں جب وہ کسی بھی طرح کی پرشانی کے سامنا نہ کرنا پڑے سو ہیلو دوستو اسلام علیکم میں ہوں سمر علی اور ویلکم ہے آپ کا سمرل ٹیوی یوٹیوب چینل میں سو چینل پر فرس ٹائم آئی ہو سو میک شور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں اور بیل آئیکن کلیک کر کے جائیں اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ جو ہمارے چینل کی ویڈیوز ہوتی ہیں جو ہماری چینل کا کونٹینٹ ہوتا ہے وہ دوستو پیڈ اینڈ پریمیم کونٹینٹ سے بھی زیادہ ویلیوبل ہوتا ہے کیونکہ اس چینل کے اوپر آپ کو وہ چیزیں جو آپ پیڈ کورسز میں سیکھتے ہو بلکل فری میں سکھائی جاتی ہیں اور یہ جو آرہی میرے سبسکرائبرز ہیں ان کو اس بات کا پتہ بھی ہے سو آپ مجھے جو ہے وہ لازمی سے سبسکرائبی چینل کو کیجئے گا اور ساتھ ساتھ آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کیجئے گا اگر آپ کے کوئی قویسٹنز ہیں کوئی کیوریز ہیں سو مجھے آپ انسٹرگرام پر ڈی ایم کریں میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ وہاں پر لازمی سے ریپلائی کروں گا سو گئیس چلیل یہ چلتے ہیں اپنے لیپٹاپ کے سکرین پر اور وہاں پر میں آپ کو ایک تو ویب سائیڈ کا ریویو بھی دکھاتا ہوں اور آپ کو اس رائے پر سب سمجھاتا ہوں کہ ایکچول میں آپ نے گوگل ایڈسنس کے اپروو لینے کے لیے کیسے سے کام کرنا ہے سو چلی گئیس چلتے ہیں لیپٹاپ کے سکرین پر سو گئیس میں چھوک اپنے لیپٹاپ کے سکرین پر یعنی یہاں پر ڈومین جو ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے یہاں پر دیکھیں اپروو لکھا ہوا ہے ریڈی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کسی کی پرسنل انفرمیشنس جو ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہائیڈ کر دوں اگر یوسر بولے تو اس کے بعد یہاں پر جو چیزیں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ایکچول میں ہم وہ چیزیں سمجھتے ہیں ٹھیک ہے یہ دکھانے کا مقصد پہلے یہ تھا کہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے کہ بھئی بلوگر پر اپروو مل سکتا ہے تو کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اپروو لینا فرسٹ آف آل جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ کی ٹوئنٹی پلس پوسٹیں ہونی چاہیے اس بھائی نے چونکہ اب کافی دن ہو گئے اس کی سائیڈ کو اپرووڈ ہوئے ٹھیک ہے چونکہ ٹائم کا ایشو چاہ رہا تھا جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پایا ٹھیک ہے تو ورنہ یہ جو ہے چونکہ ڈیلی اپلوڈ کر رہا تو اس بھائی کی تقریبہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی پلس ہی آرٹیکل سے اس کو اپرووڈ ملا تھا ٹھیک ہے سو ایک چیز جو پہلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے ٹوئنٹی پلس آرٹیکلز ہونے چاہیے میں نے اپنی ویڈیوز میں کافی باہر آپ کو یہ چیز بتائی ہے کہ آپ لوگ آردہ سارٹیکل لے کر اپلائی نہ کیا گئے نے ملا تھا اپرووڈ مجھے بھی تقریباً آٹھ پوسٹوں کے اوپر اپرووڈ ملا تھا اور بارہ پوسٹوں پر اپرووڈ ملا تھا لیکن دوستو بات پتا کیا ہوتی ہے کہ آپ کی ڈیپینڈ کرتی آپ کی آرٹیکلز کی کوالٹی اور آپ کے ویب سائیڈ کی آتھارٹی ٹھیک ہے اگر آپ کی ویب سائیڈ کی آتھارٹی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پروڈ مل جاتا ہے بعض اگر ٹھیک ہے لیکن رینڈم لی جو جو بھی نیشیز ہوتی ہیں یا اس سے ڈیلیٹڈ جو بھی نیشیز ہوتی ہیں جن کو پر آپ کی ابھی سائیڈ چوکے نی ہوتی ہے بوسٹ اپ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ نے کوشش کرنا ہے ٹوئنٹی پرس آرٹیکلز ہوں اور وہ انڈیکس بھی ہونے چاہیے میں آپ کو سرچ کنسول کا کاؤنٹ بھی ان کا اوپن کر کے جو وہ دکھا دوں گا سو فرس ٹپ آپ نے جو فرس پوائنٹ ہے وہ اپنے مائن میں رکھ لینا ہے سو نمبر ٹو پر ہے جی رائٹ جنیک کونٹینٹ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کونٹینٹ اب یہ دیکھیں یہ بھائی کی ویب سائیڈ ہے نا چھیک ہے اس کے میں کچھ آرٹیکٹ جو نیو ٹیم اوپن کر لیتا ہوں ایک چون میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کس طر سے جو وہ کونٹینٹ لکھنا ہے چھیک ہے سو یہاں پر یہ دیکھیں یہ میں نے اوپن کر لی ہے فرس ٹوالی جو ہے وہ پوسٹ ہے جی وابٹہ کی اوپر ایرز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شو ہو رہے ہیں اس بھائی کے ٹھیک ہے اچھا یہ فرس ٹوالی جو ہے نا وہ آپ وابٹہ والی پوسٹ دیکھ سکتے ہو اور اس وابٹہ والی پوسٹ میں آپ دیکھیں کہ اس بھائی نے پہلے اس کے بارے میں کچھ جو وہ ڈیٹیلز دی ہیں چھیک ہے اس کے بعد اس نے ہیڈنگز ایڈ کیا میں آپ کو ہر بار ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو آرٹیکلز لیکھتا ہوں میں آرٹیکلز بھی لکھنے نہیں آتے تو پہلے تھوڑا یہ بھی سیکھ لیں کہ ایکچول میں آرٹیکل آپ نے کیسے لکھنا ہے ٹھیک ہے سو یہ دیکھیں یہاں پر اس نے ایک ہیڈنگز دی ہے اس کے بعد اس کے پوائنٹس بنائے ہیں سو اس کے بعد اس نے سیکنڈ ہیڈنگ دی ہے ہیڈنگز دی ہے ٹھیک ہے اس میں پی ان اللاؤنس وغیرہ کے بارے میں میں پھر اس نے اپلائی کا طریقہ بتایا ہے پھر کوئی جنرل سیکشن ہے لاؤنس میں ایڈوٹائنگ پیپر لگا دیا ہے اسی کے ساتھ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہاں پر بھی دیکھیں اس بھائی نے اپلائی کا طریقہ بتایا ہے اور اس کے بارے میں ایکسپلین کیا ہے جو ایڈوٹائنگ پیپر تھا اور اس کے بعد تھر نمبر پر جو یہ ہے اس میں بھی اس نے ہیڈنگز بنا رکھی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپلائنگ پرسیجر وغیرہ بنا رکھا ہے سو یہ چیزیں جو وہ ضروری ہوتی ہیں شاید آپ لوگ اس کو اتنا زیادہ جو امپورٹنس نہیں دیتے ہو لیکن یہ چیزیں جو وہ زیادہ ہیں ابھی یہ تو میں نے جو پوسٹیں اوپن کی ہیں نا یہ اس کی کچھ ریسنٹ پوسٹیں ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو جو اس کی پہلے والی پوسٹ ہے نا وہ اوپن کر کے دکھاتا ہوں جو اس نے تب جب لکھی تھی تب اس کو اپروال چاہیے تھا ٹھیک جیسا کہ اس پوسٹ کو ہم اگر ویو کریں سو دیکھیں اس نے آرٹیکل کیسے لکھا ٹھیک ہے یہ تھامنیل جو میں نے آپ کو بتایا آپ نے لازم سیاری کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اس نے جو آپ کی ڈیٹیل وغیرہ لکھ رکھی ہیں اور یہ چیزیں تو آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں ایک چلیں اور چیز بھی ساتھ اس ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بھی دکھا دیتا ہوں کہ یونیک کونٹینٹ کیسے بنایا جاتا ہے یہ میری ویب سائٹ ہے نا کریں جو آپ نے دیکھی ہوگی آپ لوگ چیک آٹ کرتے ہی رہتے ہوں گے سو اگر ہم اس پر آئیں آئندہ اس پر نیچے آئیں تو یہاں پر ابھی میری ریسینلی جو پوسٹ وائرل ہو رہی ہے نا بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے وہ ہے جی یہ واپڈا والی نائب کا ساتھ ہے اس کے تقریباً ایک دن میں فورٹی ایٹ تھاؤزنڈ ویوز ہیں وہ آئے ہیں تقریباً اٹھالیز آئر ویوز آ چکے ہیں ایک دن کے اندر اور یہ گوگل اسکور سے آ رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر دیکھیں شیئر بھی لکھے ہوں گے ساتھ میں یہ دیکھیں چار سو ستانوے یعنی کہ پانچ سو کے قریب بندوں نے اس پوسٹ کو شیئر بھی کیا ہے اچھا یہ ہوتا ہے کونٹینٹ لکھنے کا طریقہ جو میں آپ کو ایکچول میں بتانا چاہتا تھا یہ دیکھیں یہ پہلے ایک ہمارا تھامنے لگا ہوا ہے اس کے بعد یہ ہمارا ٹائٹل ہے دین ہم نے اس کے بارے میں تھوڑی ڈسکرپشن لکھئی ہے دین ہمارا ٹیبل آف کونٹینٹ آ گیا دین ایک ہمارا ٹیبل آ گیا جس میں ہم نے کوئی ڈیٹیل بیسک سی بتائی ہیں دین ہماری نیمہ پوسٹ آ گئی نیمہ پوسٹ یہاں پر چونکہ اب ایک ہی پوسٹ ہے نائب کا صدقہ تو وہ لکھ دیا اس کے بعد آگے جو اپلائی کا طریقہ ویڈیو میں نے یہاں پر لگائی ہوئی ہے چونکہ ہم نے ویڈیوز جو ہے وہ لازم سے ایڈ کرنی ہے اس کے بعد یہ ہاو ٹو سومٹ ہے اپلیکیشن اس کا میں نے پرسیجر بتائے سٹیپ کی صورت میں اپلائی کا بٹن دیکھ گیا ہے اس کے بعد میں نے بتائے سٹیپ ون میں آپ نے کیا کرنا ہے سٹیپ ٹو میں کیا کرنا ہے سٹیپ ٹری میں کیا کرنا ہے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں ٹھیک ہے کیا آپ آپ کو سینڈ کرنا ہے کام سٹیپ ٹھیک ہے کیوں نہیں ہو رہا ٹھیک ہے سو یہ جب تک آپ نہیں کرو گے نا تب تک آپ کا کونٹینٹ یونیک نہیں بنے گا بہت سار لوگ کہتے ہیں کہ سر ہماری جو آفزال ویب سائٹ ہیں ہم یونیک کونٹینٹ کیا سے لکھیں تو بھئی ایسے لکھیں یونیک کونٹینٹ میری جو سائٹ ہے ٹھیک ہے اس جیسے کونٹینٹ آپ کو کسی سائٹ کو پر نہیں ملے گا ٹھیک ہے میں نے ابھی تک کوئی سائٹ نہیں دیکھی جس نے اس ٹائپ سے کونٹینٹ لکھ رکھو جس طرح میں نے لکھ رکھا تو بھئی کیسے گوکل سمجھ لے گا کہ میری جو سائٹ ہے اس پر کوپی رائیٹ کونٹینٹ لکھا ہوا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ سمجھے گا ٹھیک سو یہ اپنے سٹیپ مائن میں رکھنا ہے سٹیپ نمبر تھری ہے جی تھیم کی کسٹمائزیشن چونکہ ہماری سائٹ تو چلیں اولڈ ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ جو سائٹ اس کو پروون مل ہے فرس ٹیپ جو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے آپ نے پیجز لازمی سے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد اپنا سائٹ کا لوگو وغیرہ ایڈ کر دینا اس کے بعد یہ کیٹیگریز لازمی سے ہیڈر میں انسائٹ کرنی ہے اور جو کیٹیگریز آپ نے ہوم پیج پر بنانی ہے جیسے کہ اس نے گورنمنٹ جوب پرائیویٹ جوب پاک آرمی جوب فارٹا جوب بنا رکھی ہے ہر کیٹیگری کے اندر آپ اپنے پوسٹیں ایڈ کرنی ہے جیسے کہ اس پرائی نے ایڈ کر بھی رکھی ہے اس کے بعد سائٹ بار میں آپ نے جو اس کو اچھے سے کسمائز کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر کٹیگریز وغیرہ ایڈ کر لینی ہے اور بھی جو نیسیسری چیزیں وہ آپ نے ایڈ کر لینی ہے کیونکہ کسمائزیشن بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے میں اپنے پہلے ویڈیوز میں بتا بھی چکا ہوں اگر میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں ٹھیک ہے یوٹیوب اوپن کر کے اندر یوٹیوب کے ا لاکھر پر ہم جاتے ہیں میں یہاں پر سچ کر لیتا ہوں سمرالی ٹیوی ٹھیک ہے Έڈ ایڈ سنس اپروول ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمرل ٹی وی سلیش ایڈسنس اپروول کے اوپر جو ویڈیوز میری جیتری بھی ہیں وہ آ چکی ہیں اب یہ جو ٹاپ فائف سیکرٹ ٹپس دی نا بھئی یہی چیزیں میں نے بتائی تھی اس ویڈیو میں جو بتا رہا ہوں یہی چیزیں میں نے اس ویڈیو میں بھی گیارہ منٹس میں یہی ویڈیو آپ کو بتائی تھی کہ یار شاید آپ کو میری بات ہے سمجھ میں آ جائیں آپ ان چیزوں کو سمجھ لو انڈرسٹینڈ کر لو کیونکہ یہی چیزیں ہوتی ہیں یار ایڈسنس اپروول لینے کے لیے کوئی علیدہ سے کوئی چیز نہیں ہوتی جو ہم چیزیں فالو کرتے ہیں وہ ہی آپ فالو کرتے ہو وہ ہی سب لوگ فالو کرتے ہیں صرف کیا ہے کہ آپ سمجھ کر آپ کو بتا تو ہوتا ہے کہ یہ چیزیں فالو کرنے ہیں لیکن آپ ان کو امپلیمنٹ اس ٹائپ سے نہیں کرتے جس ٹائپ سے ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں سو یہ چیزیں یہ آپ دیکھ لینا ویڈیوز یہاں پر یہ والی جو لیٹس ویڈیو نا یہ فور ڈیز والے اس ویڈیو کو دیکھ لینا آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ جو ہیل بھی ملے گی اور آپ کو بہت زیادہ نالج بھی مل جائے گا سو یہ بیسک سی چیزیں جو آپ کو اپروول کے لیے چاہیے چیزیں فرس ٹائپ آپ نے ٹیٹی پلیس آرٹیکل لکھنے ہیں سیکنڈ سیکنڈ سیپ میں آپ نے یونیک آرٹیکل لکھنے ہیں اور سٹیپ تھرڈ میں جو آپ نے جی اپنا جو تیم کی کسٹمائزیشن جو اچھے سے کرنی ہے اور جو فورت سٹیپ ہے چونکہ میں نے اس میں جو آپ کو فائیو پوائنٹس بتایا تھے ٹھیک ہے سو ابھی میں آپ کو فور بتاتا ہوں اور فورت جو ٹیپس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دوستو آپ نے تھوڑا ویٹ کرنا ہے تھوڑا ویٹ کرنا ہے جلد بازی نہیں کرنی بلاغنگ فیل میں کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی ہے آپ نے ویب سائٹ بنائی ہے اس کو ڈیزائن کیا ہے اس کے اوپر کونٹینٹ لکھنا سٹارٹ کر دیا ہے جلد بازی نہیں کرنی آپ نے ویٹ کرنا ہے تھوڑا آہستہ آہستہ آپ کے سائٹ بوسٹ اپ ہونا سٹارٹ ہوگی اور جب آپ کے سائٹ تھوڑی بوسٹ اپ ہو اس کے اوپر تھوڑی آرگانیک ٹریفک آنا سٹارٹ ہو جائے سو دن آپ سکون سے گوگل ایڈسنس کے لئے اپلائی کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ کو بہت جلد گوگل ایڈسنس کا اپروول مل جائے گا بہت زیادہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی آج ویب سائٹ بنائی ہے اور کچھ ہی ہفتے کے بعد جو ہے نا وہ سائٹ کو اپلائی کر دیتے ہیں ایڈسنس کے لئے ایسا آپ نے نہیں کرنا ہے تھوڑا سائٹ کو چلنے دینا ہے تھوڑا رینک ہونے دینا ہے تھوڑی آرڈینس انکریز کرنی ہے اپنے سائٹ کے تھوڑی آثورٹی بنانی ہے دین اپلائی کرو یار اپروول تو مشکل ہی کوئی چیز نہیں ہے اپروول لینا کون سا مشکل ہے سو اپروول والا جو نا وہ اپنے ٹینشن نہیں لینی اپروول آپ کو انشاءاللہ بہت ہی آسانی سے مل جائے گا سو آج کے لئے بس اتنا ہی میں آپ سے جو شیئر کرنا چاہتا تو وہ میں نے شیئر کر دیا باقی بلاغنگ سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہیں وہ تو آتی رہتی ہے ہمارے چانل کے اوپر تو ہمارے چانل کو جی سبسکرائب کریں اور جب بیل آئیکن اس کو کلک کر لیں ہمارے یوٹیوب چانل کے اوپر جو ویڈیوز ہیں وہ بلاغنگ سے ریلیٹڈ اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں سو آپ کو انشاءاللہ یہاں پر پریمیم کونٹینٹ دیکھنے کو ملتا ہے بلاغنگ سے ریلیٹڈ سو میک شور آپ چانل کو سبسکرائب کر کے جائیں گے اور بیل آئیکن پریس کر کے جائیں گے ویڈیو کو لائک بکا دیجئے گا سو تینکس فور واشنگ اللہ حافظ